مطروں میرے امیسر کے نوازیوں میرے مانوے ایک آج ہوک سے اٹھی ایک درسہ اٹھا میرا دل کیا کہ آپ سے آج بات کی جائے چناو تو اب چناو کا جور جو ہے وہ آج اتر چکا ہے یہ بات چناوی مددوں سے سبندت نہیں ہے جو میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں یہ ہمارے شہر کے ان لوگوں کے لیے ہیں جن کی آنکھیں کھلی ہیں لیکن ان کو نظر کچھ نہیں آتا ہمارے شہر کے ایک عام ناغرک چناو جیتکار وششت وقتی بنے منطری بنے کیابینیٹ منطری بنے انہوں نے جب بھی ووٹ مانگے یا لوگوں کے ساتھ جا کے کبھی بھی بات کی تو سب سے پہلے یہی احسان جتایا کہ میں نے بہت سا وکاس کیا ہے دوستو کیا وکاس کی پرباشہ یہی ہے کہ صرف چند سڑکوں کے کنارے کے سارے ورکش کارٹ کے باہر پر ٹائنے لگا دی جائیں یا اپنے گھر کے ارد گرد کوئی جاتی ہوئی ایک سڑک کا جو ہے وہ نرمان جو ہے وہ تھوڑا سا سندر کر دیا جائے لیکن اس سڑکوں پر جو اکھڑے ہوئے جو مین ہولز ہیں کیا وہ منطری جی کو کبھی نظر نہیں آئے اسی وکاس کی کڑی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے سر میں بی آر ٹی ایس پروجیکٹ شروع ہوا تو سارے ڈیوائیڈرز توڑ دیئے گئے اور قریب ڈیر سال تک کوئی بھی جو سگنل تھا ٹرافک سگنل تھا وہ چالو نہیں کیا گیا تو کیا دوستو جب ٹرافک چل رہا ہے تو ہمیں ٹرافک سگنلز کی اس وقت ضرورت نہیں ہے اگر بی آر ٹی ایس پروجیکٹ میں سڑکیں بند کیا دی جاتی اور ٹرافک سگنلز نہ چلتے تو میں مان لیتا جب سڑکیں چل لیتی ٹرافک چل رہا تھا ایکسیڈنٹ ہو رہے تھے تو ٹرافک سگنل کیوں نہیں لگ رہے تھے میں نے اس کا کیس ڈالا آر ٹی ایس میں رائٹ ٹو سرویس میں اور ہمارے امری سر کے جلال دی جی نے ڈائی ڈائی ہزار روے کا ظلمانہ کیا پی ڈی 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 جو بی ای ٹی ایس کا کام کرتے ہیں ہم سے مرسپر کار پرویشن کو کیونکہ دونوں بھی بھاگوں نے اپنی جمعہ وری لینے سے انکار کر دیا ایک دوسرے کے اوپر لانچن لگاتے رہے کہ یہ اس کا کام تھا یہ اس دپارٹمنٹ کا کام تھا لیکن ثابت ہوا کہ یہ دونوں کی ذمہ وری تھی کہ امری سر کے ناغنگوں کو کم سے کم ٹرافک سیگنل کی جو سویدہ جو میسپر کار پرویشن کی بیسک ڈیوٹی ہے وہ ملتی رہے تو دوسری درد دوسرے درد مجھے آج ہوا کہ کم سے کم چار یا پانچ یا چھے مہینے سے جہاں مال لوڈ ختم ہوتی ہے وہاں پر ڈیوائیڈر توڑنے کے بعد بی ای ٹی ایس نے کم سے کم تین سو فٹ پیچھے تک ریننگ لگا دی اور سڑک کو اتنا چوڑا چھوڑ دیا کہ سارے ٹرافک کو عادت بڑھ گی کی جو ڈینٹر کالج کی سڑک سے آ کے وہ سیدھا ماتا کولا کی ماں کی طرف جانا چروع ہو گئے ڈیوائیڈر کو کراس کر کے اور مال لوڈ کو کراس کر کے اور جو مال لوڈ کا ٹرافک تھا وہ سیدھا جنٹر کالج کی تو آنے در بڑھا وہ گولا جو گھومتا ہے کہ عادت تھی وہ ساری بھول گئی اور کسی نے نہیں دیکھا یہ جو ہوٹر مارتی ہوئی لاد بٹی والی گاڑی ہیں جس میں ہمارے سر میں ایک ایم پی مہاشے بھی ہیں اور ایک ہمارے جو منتری جی بھی ہیں اور کم سے کم ہمارے پانچ بھی دھائک ہیں اور دو اور بھی لوگ سبا کے سدستے بھی ہیں کیونکہ ہمارے ایک تو راج سبا کے سدستے ہیں اور دوسرے لوگ سبا کے سدستے ہیں دو ایم پیز ہیں ہمارے ایم ریسر کے کسی کو نظر نہیں آیا کیوں سرک کے اوپر کبھی بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہزاروں کے ہزاروں کی سنکھیاں میں لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہوئے میں نے بار بار اس کو پیٹر بڑی کو بولا کہ اس کو ٹھیک کیا جائے اور جب وہ ٹھیک نہیں ہوا تو مجھے آخر میں تھک ہار کر جنوری میں مجھے لوگ عدالت میں یہ کیس لگانا پڑا پیٹر بڑی کا خلاف کہ اس جنگہ کے ڈیوائیڈر کو صحیح کیا جائے اور دوستو اس کی نو فروری کی تاریخ پڑی اور آپ کو جان کے یہ خوشی ہوگی کہ آج سات دو فروری دو ہزار ستارہ کو پیٹر بڑیڈی نے وہاں پر آ کر اپنا جو زکا ہوا کام تھا وہ برا کر دے دوستو اس ڈیوائیڈر کو تین سو فٹ پیچھے چھوڑا گیا جبکہ وہاں پر اس کے آگے ایک زیبرا لائن بھلنی تھی اور کچھ سوڑا سو حصہ اور ڈیوائیڈر کا بننا تھا تاکہ جو ٹرافک تھا وہ چالوں روپ سے چلتا جو کہ پیٹر بڑیڈی نے کبھی بھی اس کے باقی دورے کام کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کوئی مرے کوئی جیے سترہ کوئل پتہ سا پیئے اور لوگوں یہاں مرتے رہے نہ تو پیٹر بڑیڈی نے دھیان دیا نہ شہر کے کسی نوازی نے اور آج آپ کے لئے وہ ڈیوائیڈر بن رہا ہے اور آشاء کرتا ہوں کہ آنے والے دس آر دس دن میں جب وہ ڈیوائیڈر بنے گا تو یہ ٹرافک سو چالوں روپ سے چلے گا سو میرا آپ سے نوید دن ہے کہ آپ لوگ بھی اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنے شہر کے جو چونے ہوئے نمائندے ہیں جو سنسل صدستے ہیں جو کی بیدان صدستے ہیں ان کو جا کر پوچھیں کہ شہر کیوں ٹھیک کرنے میں شہر کا وکاس کرنے میں ان کو کیوں دیری ہو رہی ہے کیا وکاس سے بھیٹے لگانا ہی ہے کہ شہر کی جو یہ پرابلمز ہیں اس کو ٹھیک کرنا بھی کاس ہے کیا منتری جی کو کبھی یہ اس جگہ پر نظر نہیں آیا کہ ہزاروں کی تظار میں لوگ الٹے چل رہے ہیں اور کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہوگا ان کے اپنے ساتھی ان کے دوست ان کے پارٹی کے لوگ وہ سوئیں اس پوائنٹ سے لاکھوں بار گجلے ہوں گے کیوں نے اس کا صدار کیا گیا میں آیا پرشن آپ کو چھوڑتا ہوں آپ ان سے پوچھیں کہ بھی ایسا کیوں نہیں کیا گیا اور پھر بہت بہلی کو ایسا کیوں کرنا پڑا اور آج یہ پوائنٹ کیوں ٹھیک ہو رہا اور کیسے ٹھیک ہو رہا شکریہ میرے بننی